بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کیا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع یہ بسیکلی میرا ایک ویلوگ تھا کسی شاپنگ مال کے لیے اور موسٹلی اپنے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فود ان ٹرائول پر میں کافی زیادہ ویلوگ جو ٹرائولنگ ویلوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں موسٹلی جو شاپنگ مال کی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل سے مل جائیں گی اور موسٹلی گو جا مال ہے کہ جتنے بھی میں شاپنگ مال ویزٹ کرتی تو ان کا جو ایک سیکرٹ ویزٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں ابھی ہمارا ویزٹ تھا جی ڈار ایمپوریم اور اس سے پہلے بھی میں ڈار ایمپوریم کے ویزٹ کر چکی ہوں اور سارے ویزٹ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بسیکلی ایک کلوت پلازا ہے یعنی انکلوتز کے حوالے سے برینڈز ہیں وہاں پہ کافی زیادہ تو آج بھی کچھ ڈریسز لینے تھے ڈریسز بائی کرنے تھے تو اسی وجہ سے ہم ادھر جا رہے تھے یہ ہے جی مین جی ٹی روڈ گجہاں والا تو یہاں سے ہی جانا تھا بسیکلی اور یہ ہے پوسٹ آفیس کے پاس کا ایریا اور کافی اچھا ایریا ہے یہاں سے کافی زیادہ جو آپ علاقوں کا ویزٹ کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے یعنی مین مارکٹ جو ہے سیالکوٹی گیٹ کے وہ شروع ہو جاتی ہے تو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں جی ڈار ایم پوریم یہ بسیکلی پسرور روڈ پہ ہے اور جب سیٹلٹ آن کی طرف جاتے ہیں اس روڈ کے اوپر تو الحمدللہ یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں تو اب اس جو شوپنگ مال ہے یہ پلازا ہے اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں میری لاسٹ ویڈیو جو میں نے ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ اسی ڈار ایم پوریم کی تھی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لینک میں نیچے ڈسکریپشن میں ایڈ کر دوں جو آپ دیکھ لیجئے گا تو انٹر ہوتے ہی جو ڈریسز تھے نا یہاں پہ لگے ہوئے یہ کوئی عام ڈریسز نہیں تھے جی ان میں تو کوئی اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی سونے کی تار لگے ہوئی ہے مطلب لون کے جسٹ سوٹ تھے لیکن بہت اچھی کوئیٹی کے تھے اور جس ڈریس پہ نظر پڑتی تھی نا وہ اس کی رینج جو ہے فیفٹین تھاؤزن یعنی پندرہ ہزاروں پے سے سٹارٹ ہوتی تھی آپ کے پاس اگر ایک لاکھ ہونا تو آپ کے چار پانچ قسم کے اس طرح کے جو ڈریسز ہیں نا وہ بن سکتے ہیں یہ بیسیکلی لون سٹاف میں تھے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ لون سٹاف اگر اچھا ہو تو پھر وہ اچھی خاصی اس کی کوئیٹی ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کی جو رینج ہے وہ کافی زیادہ ہائی تھی اور انہوں نے بولا تھا کہ یہ ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم چیک کر رہے تھے کہ آخر کیا خاص بات ہے جو پندرہ ہزار والے جو ڈریس میں ہیں چاہیے ابھی کچھ اور بھی ڈریسز دیکھنے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں سے انٹر ہوتے ہی نا ان کی جو فیمل سٹاف میں یہاں پہ ایک لیڈی کھڑی ہوئی تھی انہوں نے میری جو بیش ہے وہ پوچھی کہ آپ کو کس طرح کی رینج میں ڈریسز چاہیے تو پھر میں نے کہا رینج جیسی مرضی ہو اب بس ڈریسز دکھائیں اچھے ڈریسز ہو اس پہ اچھا خاصہ ورک ہو یعنی پرل ورک ہو یا پھر اس طرح کا جو ایمبرویڈری ہے وہ ورک ہو پھر انہوں نے اپنے ایک سیل مین کو اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ جو میری ریکوائرمنٹ تھی تو وہ ون بائی ون کر کے سارے جو ڈریسز ہیں وہ دکھا رہے تھے تو یہاں بھی وہی بات یہ ٹونٹی یا ٹونٹی تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن سے پلس میں تھے پلس کی رینج سے یہاں پہ سٹارٹ ہو رہے تھے اور تقریباً ایک لاکھ سے دو لاکھ تک یہاں پہ ڈریسز تھے اور پھر یہی مسئلہ ہے کہ یہ جب ڈریس دیکھ لیتے تھے تو ان کے ساتھ جو دوبٹے ہیں وہ بہت زیادہ سلکی ہیں یعنی سلک میں بہت زیادہ جو ہیں تو ہمارا زیادہ فوکس اسی پہ تھا کہ دوبٹے جو ہیں وہ زیادہ اچھی رینج میں ہو تاکہ جو سر کے اوپر اگر کوئی لے اڑے تو وہ سر کے اوپر پکس رہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوبٹے کافی ہلکے بھی ہوتے ہیں اور کافی زیادہ رشمی بھی ہوتے ہیں سلکی ہوتے ہیں تو وہ سر کے اوپر سٹیک کرنا یعنی ان کو سٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اب ڈریسز یہ بہت ہی مانداری کے ساتھ اوپن کر رہے تھے اور میں نے ان کو اپنی رینج بھی بتا دی تھی کہ مجھے کس رینج میں ڈریسز چاہیے تو اس رینج میں بھی دکھا رہے تھے لیکن یہاں پہ جو ڈریسز ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا بیس ہزار سے اوپر سے اباب یعنی سٹارٹ ہو رہے تھے پرپیس اور 50,000 تک بھی دکھا رہے تھے اور 1 لیک تک بھی جو ڈریسز ہیں وہ بھی دکھا رہے تھے ساتھ اور ساتھ میں ان کی جو سپیسیفیکشن وہ بھی دکھا رہے تھے کہ اس کے اوپر ورک کیسا ہوا ہے اور اس کے ریزلڈ کیسا ہے یہ بھی دکھا رہے تھے اور ٹوٹلی ڈریسزز کی جو شیپ ہے ووکس ٹو مائز کر کے دکھا رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں اس میں انکلوڈ ہے اچھا جب میں دیکھ رہی تھی نا تو مجھے یہ جو ورک ہے یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اب کیمرہ ان چیزوں کو فوکس اتنا زیادہ نہیں کرتا سپیشلی سیل فون کا جتنا مرضی اچھا آپ کے پاس سیل فون ہو تو اس وجہ سے اب میں اگین ان اگین ان کے اوپر فوکس کر رہی تھی کہ شاید کچھ نظر آ جائے لیکن جو ورک ہے نا وہ زیادہ پرومینٹ نظر نہیں آ رہا تھا ادھر وائز آپ جب پاس سے دیکھتے نا تو بہت ہی زیادہ شائن ہوتی ہے بہت ہی زبردست نظر آ رہا ہوتا ہے سارا وقت اب نیکسٹ ورن جو ایک مجھے رینج دکھا رہے تھے ایک برینڈ دکھا رہے تھے مجھے یہ بھی اچھا لگا تھا لیکن پھر وہی بات دوبٹے بہت زیادہ سلکی ہیں ان کے ساتھ جی مطلب وہ ڈریس اتنے ہیوی ہیں برٹے دوبٹے جو ہیں ایک تو ان کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ ہلکی ہے اب ان کی بھی مجبوری ہے اس کے ساتھ اسی طرح کے دوبٹہ اٹیچ ہوگا تو پھر ہی ان کا کمبینیشن اچھا ہوگا اب اس ڈریس کو دیکھیں کتنا پیارا اس کے اوپر ورک ہوا ہے لیکن پھر وہی بات کہ ان کا جو دوبٹے ہیں وہ بہت زیادہ ہلکی ہیں جو سر کے اوپر فکس نہیں ہو سکتے جن حواتین نے ان کے جو دوبٹے ہیں وہ شولڈر کے اوپر اوپر رکھنے ہیں یا پھر گلے میں ڈالنے ہیں ان کے لئے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو سر کے اوپر بھاگادہ اوڑ کے رکھتے ہیں ان کے لئے یہ کافی زیادہ ایشو ہو جاتا ہے دوبٹے جو ہے نا وہ اس طرح کیوں کہ جو سر کے اوپر آرام سے فکس ہو جائے آپ دیکھ لیں کتنا باریک اس کے ساتھ دوبٹے ہے اب ایسا ہی ہے کہ جتنے زیادہ آپ کام والے ڈریسز لیتے ہیں نا اس کے ساتھ اتنا ہی لائٹ ویٹ ڈوبٹہ ہوتا ہے جو سر کے اوپر فکس نہیں ہو سکا یہ جو شرٹس ہیں دکھا رہے ہیں ان کی جو سپیسیفکیشن ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی جو پرائس ہے وہ بھی بتا رہے ہیں جسٹ شرٹ اینڈ ڈوبٹے کی پرائس آئی تینک ون لیک تک تھی تو اب ون لیک اگر آپ نے خرچ کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ مجھے بہت ہی پیارا لگا تھا ایک تو یہ بہت زیادہ ہے بھی تھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو کیری کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا اور آپ کو آپ اس کو ایسا برائیڈل ویئر کیری کر سکتے ہیں برائیڈل میں اچھا لگتا ہے لیکن پارٹی میں پارٹی ویئر میں اس کو کیری کرنا مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب اس کا کام بھی کافی زیادہ ماشاءاللہ سے پیارا تھا کافی نفیس کام تھا اور اب یہ دکھا رہے تھے تو میں اس کی رینج پوچھ رہی تھی تو انہوں نے اس کی رینج فیپٹی تاؤزن یعنی پچاس ہزار سے اوپر ہی بتائی تھی یہ میکسی تھی بیسیکلی اور میکسی میں دیکھ رہی تھی اچھا اس طرح کے کافی زیادہ جو ڈریسز نا کام والے وہ میں نے پہلے بھی پرچیز کیوں اور میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں موسٹلی اپنی ویلوگ میں تو اس طرح کے کام والی ہیوی ڈریسز اس سے پہلے ہم نے پرچیز کی ہوئے ہیں آج کچھ مائنڈ اور ہی تھا مائنڈ سیٹ کر کے گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو لے کے آنا ہی ہے اور مکمل میں سارا رینج میٹ کر کے گئی تھی پیمنٹ کے حوالے سے بھی لیکن جب اتر گئے ہیں تو سبحان اللہ ان کے ڈیزائنگ کافی زیادہ ہیوی تھے اور ڈیزائنگ ایک تو کافی زیادہ ہیوی تھے اور پھر وہی جو ڈوبٹے ہیں بہت زیادہ سلک میں تھے تو اس وجہ سے یہ ابھی میں دیکھ رہی تھی نو ڈاؤٹ بہت ہی نفیس کپڑا تھا جی بہت ہی نفیس ان کی ورائیٹی ہے ان کے پاس آپ ضرور ویزٹ کیجئے گا اور ضرور یہاں سے بائی کیجئے گا اب یہ پلچی کے ڈریسز دکھا رہے تھے اچھا کپڑا پکڑ کے کپڑا اپنی جو پرائس ہے نا وہ خود بتا رہا تھا یعنی اتنا یعنی نفیس کپڑا تھا اوریجنل میں اب جو بہنی پلچی کا یوز کر چکی ہیں ڈریسز ان کو تو پتا ہوگا نا ان کی اس کی کوالیٹی کا تو میں بھی دیکھ رہی تھی اس کی کوالیٹی کافی زیادہ اچھی تھی ادروائز اگر اپنی کا ہونا تو وہ بھی کافی زیادہ لچک میں ہوتا ہے اور اس کی بیسٹ ہونے کی اوریجنل ہونے کی نشانے بھی یہ ہی ہے کہ اس کے کپڑے کو ہاتھ لگائیں تو پتا چلتا ہے کہ کیا چیز ہے تو یہ بھی دیکھ رہے تھے اب انشاءاللہ نیکسٹ ویزٹ ہوگا تو کسی اور ویزٹ میں ہم پرچیز بھی کر دیں گے اور باقی یہ ماشاءاللہ سے یہ رنگ بھرنگی تاروں بھری میکسی تھی یہ اس کی پرائس انہوں نے بتائی تھی ٹو لیک یعنی دو لاک اردو میں بولیتے دو لاک انگلش میں بولیتے ٹو لیک لیتے ہوں گے لوگ اپنے ارمان پورے کرتے ہوں گے لینے بھی چاہیے اور یہ اس کے ڈبٹے کا ورک دکھا رہے تھے نوڈاڈ بہت پیارا ورک تھا اب لوگوں کی چوائس پہ ہی اس طرح کے ڈریسز بنایا جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈسپلی میں انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اور کافی اچھے خاصے ان کا پیک شک کر کے لگائے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جتنے اچھے اور ایکسپینسیف ڈریسز ہیں اتنا ہی انہوں نے بہت ہی کیر کے ساتھ رکھا ہوا ہے کافی زیادہ اچھا اس کے اوپر کام تھا کافی زیادہ ہیوی تھا میں آگے تھی نیکسٹ کی طرف اور یہاں پہ ایک میکسی مجھے پسند تو آئی تھی لیکن یہ اوپر سے بہت زیادہ فٹنگ میں تھی اب میرا یہ بھی ارادہ تھا کہ میں شاید یہ لے لو آئی تنک یہ ٹونٹی فائیو تاؤزن کی رینج میں تھی تو پھر پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں لے لیتی ہوں لیکن یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ بھی بہت ہی لائٹ ویٹ ڈوبٹہ ہے جو لوگ تو کیری کرنا جانتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس اس کو کیری کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی میکسی ہے اور میکسی کے ساتھ ایک اور ڈریس دکھا رہے تھے جی ورک میں کام میں لیکن اس کے ساتھ بھی جو ہے نا کام بہت زیادہ تھا کام بہت زیادہ ہیوی تھا لیکن ڈوبٹہ پھر وہی بات اس کے اوپر کام بھی ہوا تھا فرنٹ پہ ڈوبٹے پہ لیکن یہ کافی زیادہ جو ہے نا لائٹ ویٹ میں تھا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کو سیٹ کرنا سیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پھر بٹے موسٹ لیس سلکی ڈریس کے ساتھ بہت ہی لائٹ ہوتے ہیں یعنی وہ ان کو کیری کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اب میں یہ کام دیکھ رہی تھی کلر یہ بھی بہت پیادہ تھا لیکن کافی زیادہ ہیوی ڈریس تھا یعنی ایسا بریڈل ویئر تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو لیکن ایسا پارٹی ویئر یوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس کو کیری کرنا ابھی کافی زیادہ جو ایمپریوڈری والے ہیں کام آج ڈریس میں دیکھ رہی تھی لیکن ان کی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں سے کیا سلیکٹ کریں اور کیا نہ پھر بوتیک ایریا میں ہم گئے بوتیک ایریا میں یہ ڈریس میں دیکھ رہی تھی اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا یہاں پہ جو لائٹنگ کا ایشو تھا نا یہ اس کو کیپچر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا نا ادروائز اس کا جو کام اس کے اوپر کام ایمپریوڈری کا ہوا ہوا تھا میں نے اب بوتیک سے یہ ڈریس ان کے بوتیک والے جو ریکس ہیں ان سے یہ نکال ہے اور یہ سامنے میں نے خود ہی ہینک کر کے اس کو کیپچر کرنے کی تھوڑی سی کوشش کیا اچھا یہ جو ڈریس ہے نا تھوڑا سا لائٹ براؤن میں یہ ایسے تو اتنا پیارا نظر نہیں نہ آ رہا جب میں نے اس کو اتارا اس کے ہم نے فائنل پرائس کی تو اس کو جب پیک کرنے لگے تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو اب یہ کچھ ایٹھا نائن تھاؤن یہاں تاک اس طرح کے کائیول ڈریس ملتے ہیں لیکن ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اچھا جب یوز کریں گے تو پھر ہی زیادہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے ادروائز سٹاپ بہت اچھا تھا اور سٹیچنگ بہت ہی پیارے ہوئے ہوئے تھے میں یہ بوتیک سیکشن میں آئی ہوئے تھے اور بوتیک سیکشن میں جو بھی ڈریس مجھے سمجھ جا رہا تھا جس کا کلر بہت اچھا لگ رہا تھا تو اس کو میں اوپن کروانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہینک کر کے اس کو تھوڑا سا کیپچر کر رہی تھی اور باقی یہ دیکھیں کتنا پیارا امبروڈری میں ورٹ ہوا ہوا ہے اور یہ ہے جی میں اس کو کیپچر کر رہی تھی اس شاپنگ مال کو ڈائی امپوریم کو تو ڈائی امپوریم کو کیپچر کرتے کرتے باقی یہ کچھ سٹیچوز ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ڈسپلی میں لگائے ہوئے ہیں ڈریسز اور کچھ یہاں پہ اور بھی رینجز تھی وہ بھی میں دیکھنے کی کوشش کہہ رہی تھی اور آج جو ہے نا وہ کراؤڈ جو رش ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا بلکل بہت کم ہواتین تھی اور اس کو کیپچر کرنے میں بھی پھر آسانی ہوئی آپ کو پتا ہے پبلک بیسز پہ جا کے نا میں کافی زیادہ آوائیڈ کرتی ہوں کہ کوئی ہواتین جو ہے نا موسٹلی میرے بلوگس میں نہ آئیں کیونکہ پرائیویسی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے اور میں موسٹلی خیار رکھتی ہوں کہ پرائیویسی کے جو ہے نا مدنظر رکھتے ہوئے میں ان چیزوں کو کیپچر کروں جس میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں نا وہ کیپچر نہ ہوسکے بلکہ جو چیزیں ہیں نا وہ کیپچر ہو جائیں اب اس کی امپرائیڈری اس ڈریس کی بہت ہی پیاری لگی تھی اسی وجہ سے تھوڑا سا دوسرا شیڈ میں نے سلیکٹ گئی تھا اور بھائی بھی کر لیا تھا اور ان شاپنگ مالز کی اور ان شاپس کی سب سے بیسٹ بات یہ ہی ہوتی ہے کہ جو پیس ان کے پاس سب سے بیسٹ ہوتا ہے نا وہ یہ فرنٹ پر لگا دیتے ہیں یا پھر باہر اس کے لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ وہی ان لوگوں کو اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ اٹریکٹ کرے اور وہ پرچیز کریں یعنی جو دیکھتا ہے وہ بھکتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے جو اپنے سب سے بیسٹ پیسز ہیں نا وہ ہی باہر لگائی ہوتے ہیں باقی یہ سیکنڈ فلور ہے سیکنڈ فلور آئی تنک یہ بیسمنٹ ٹائپ یہاں پہ سیکنڈ فلور ہی تھا اور اس پہ کافی زیادہ ڈریسز تھے اور یہاں پہ ڈسکاؤنٹ پہ بھی انہوں نے لگائی ہوتے ہیں ساتھ بتا دیتے ہیں کہ کس پہ کتنے پرسنٹ آف ہے اور باقی یہ کولیکشنز ہیں اور اس ڈار ایمپوریم کے سب سے بیسٹ بات مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں پہ جو کولیکشنز ہیں جو برینڈز ہیں آئی تنک ون ہنڈرڈ پلس برینڈز ہیں یعنی آپ ایک ہی چہتلے سے کافی زیادہ جو برینڈز ہیں وہ بائی کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں باقی یہاں سے بھی ہم نے ایک ڈریس لے لیا تھا اور یہ جو ان کی لیڈی سٹاپ ہیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا تھا اور یہ ہر وقت جو ہے نا سرویس پہ رہتے ہیں اور جو بھی آکر کھڑا ہو اس کو اچھے سے گائیڈ کر دیتے ہیں تو ہم بھی اسٹرول پہ جب کھڑے تھے نا تو پھر ہم نے زیادہ جو ڈریسز ہے وہ نہیں نکلوائے تھے جسٹ اپنا ریکوائر کلر ریکوائر سٹاف ہم نے نکلوائے تھا اور وہ انہوں نے جو ہے کاؤنٹر پہ سینڈ کر دیا تھا کاؤنٹر پہ ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی تھی باقی یہاں پہ میں کوشش کر رہی تھی کچھ اور ڈریسز بھی دیکھ لوں کہ تاکہ جو ہے نا ابھی سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو جو بھی اچھا لگے وہ ایک مرتبہ ہی کلیکٹ کر لیں اب یہاں سے بھی میں دیکھ رہی تھی یہ آئی تنک اچھی خاصی ان کے پاس رینج تھی بڑے ہی پیارے ڈریسز تھے اس ڈار ایم پوریاں کے مجھے سب سے بیسٹ بات یہی لگتی ہے کہ جو زیادہ ایکسپینسیف ایڈریسز وہ زیادہ ہے جو کام بجٹ میں ہیں وہ کام رینج میں بھی یہاں پہ آئی یعنی سارے لوگ جو ایک ہی جگہ سے شاپنگ کر سکتے ہیں اب یہ جولری سیکشن تھا اور کاسمیٹک سیکشن تھا تو میں پہلے اندر جانے لگی تھی پھر میں نیشے آگئی باپس کیونکہ مجھے کچھ اور بھی ڈریسز جو ہیں وہ سیلیکٹ کرنے تھے اور سیلیکشن کے بعد پھر کاؤنٹر پہ اس کو سینڈ کرتے ہیں کاؤنٹر پہ جو ہماری پیمنٹ ہونی تھی یہ ایریا بھی سارا وزٹ کر لیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو کراوڈ ہے وہ کافی کم تھا حواتین ابھی کافی کم تھی حالانکہ عید کو بھی ابھی کافی دن ہو گئے ہیں لیکن جب سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کلیکشن جو ہے وہ رینجز آ جاتی ہیں تو یہاں پہ پیر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی یعنی بہت زیادہ کراوڈ ہوتا ہے یہاں پہ یہ کٹ پیس انہوں نے رکھے ہوئے تھے کٹ پیس میں بھی آپ ڈریسز بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں تو فائنلی یہ ہیں جی ڈریسز جو ہم نے چوز کیا ہے اچھا اب کیمرہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہا تھا اس کو لیکن اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جو ورک ہے ایمبرویڈری وہ ہوا ہوا تھا ایک یہ والا ڈریسز بائی کیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور ڈریسز ہیں اچھا جب اس کو اوپن کرنا تو اس کی گریس بہت زیادہ تھی یہ دیکھیں ابھی بھی لائٹ میں اتنا زیادہ فوکس تو نہیں ہو رہا لیکن یہ جو گریس ہے بہت زیادہ تھی یہ بہت پیارا اس کا کلر تھا تو اسی وجہ سے میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا تھا بڑی پیاری رینج میں یہ مل گیا تھا اور آج کل اس طرح کا جو ورک ہے وہ کافی زیادہ ان ہے اور یہ دیکھیں جی ڈریسز الحمدللہ ہمارے پیک ہو چکے ہیں یہ ڈریسز میں نے یہاں سے سیلیکٹ یہ تھے اور بائی کیے تھے اور بہت پیاری ان کی رینج ہے ان کے کلر بھی بہت ہی اچھے ہیں اور ان کا سٹاف بھی بہت ہی اچھا ہے اور یہاں پہ میں اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے بعد ہم نے کرنی تھی اس کی پیمٹ تو پیمٹ کے لیے یہ سٹال پہ پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ اب ہو رہی تھی ان کی پیمٹ تو پیمٹ کرنے کے بعد پھر ہم گھر واپس آگے تو گھر آکے بھی اس کو اوپن کر کے دیکھا تھا تو بہت ہی پیارے یہ جی الحمدللہ الحمدللہ ڈریسز ملے ہیں انشاءاللہ پھر وزٹ ہوا تو اور بھی چیزیں یہاں سے بائی کریں گے اور بھی ڈریسز اور یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آور ویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بھی جب بھی اٹار ایم پور ایم جائیں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور جب بھی یہاں سے شاپنگ کریں تو پھر بھی اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہاں کی جو مٹیریل ہے یہاں کا جو سٹاپ ہے تو جب بھی جائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو آمیں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تینکس فور ووچنگ